اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبہ پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے لیکن قرآن پاک کا ہی موجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آگایا کفر و شرکی کے تارکیاں چھوٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجنے لگی حضرات قرآن کریم کیا ہے قرآن نے ایک دستور حیات ہے زندگی سوارنے کا سامان ہے ہدایت کا نور ہے حق کا منشور ہے قرآن کیا آگیا عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا قرآن نے شہر بدل دیے منزل بدل ڈالی معیشت بدل ڈالی معاشرت کو ایک نیا رخ دیا سماج کو پاکیزگی سکھائی زمانے سے قرابیوں کو پاک کیا انسانی ذہن کی تربیت کی قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا حضرت عمر کو فاروق آزم بنا دیا حضرت عثمان غنی کو زنورین بنا دیا حضرت علی کو مرتضہ اور حیدر کررار بنا دیا صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم رضوعن کا بےمثل مقاطب بنا دیا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بن گئے قرآن سے ریحل جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان منع تو اس کی عزت بڑھ گئی اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہنسوں کو زلیل و رسوہ کر دیتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے قرآن کے ایک صورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لاسکتا قرآن کا یہ چالیج کل بھی تھا آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا جس طرح عرب کے زبان دا قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے آجز و بے بس ہوتا رہے گا مگر بڑے اصوص کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا وہ قرآن جو دل مومن کے لئے نور بن کر آیا تھا جو قبر کا چراغ تھا جو کتاب ہدایت تھی ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط عیسالِ ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایا کرنے کی کتاب بنا دیا جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی یہ ہدایت کی کتاب تھی یہ دستور حیات تھا لہذا میرے بھائیوں اس کی عظمت کو پہچانو اس کی خیمت کو سمجھو اور قالی چمنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ تب کہیں بات بنے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لے گی بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں